ہیلو دوستو گوڈ مورننگ نمسکار سپر بات کیسے ہو آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ سبھی اچھے ہوں گے لو جی چلو ہو گئے یہ ایک اور صبح اور میں بھی آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں ہمچل پردیش کے ان خوبصورت پہاڑوں کے بیچ سے اپنے گاؤں سے تو دوستو اس سمجھ صبح کے بجے ہیں ساتھ اور میں آیا تھا اپنے شملا مرچ کے کھیت میں شملا مرچ کی گوڑائی کرنے یہ دیکھیں جی دوستو یہ میرا شملا مرچ کا کھیت اور یہاں میں کر رہا ہوں گوڑائی یہ ہے جی وہ میری شملا مرچ جو میں نے کچھ دن پہلے لگائی تھی آپ لوگوں کو بھی دکھایا تھا کچھ اس طرح سے ہو رکھی ہے اور اس طرح سے میں کر رہا ہوں ان کی گوڑائی ابھی صبح کے ساتھ بجے ہیں اور یہ دیکھیں جی پہاڑوں کا بھی وہ پہاڑوں پہ تو ابھی بادر لگے ہوئے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو دوستو شملا مرچ کی گوڑائی کے بعد آپ میں جا رہا ہوں گھر یہ کھت پورا کا پورا گوڑائی کر دیا گیا ہے اور میں جا رہا ہوں گھر تو دوستو یہ دیکھیں جو کی فصل بھی تیار ہو چکی ہے جو میں نصار آ چکا ہے اس میں جو بھالیاں ہیں وہ تیار ہونے والی ہیں یہ یہ دیکھیں کچھ ہی دنوں میں یہ بھی پکر تیار ہو جائیں گے ہمارے یہاں موسم کی وجہ سے تھوڑا لیٹ جو تیار ہوتا ہے جبکہ پنجاب ہریانہ اور ہمارے یہاں میں پونٹا صاحب اور اور بھی کئی جگہ گرم جو علاقے ہیں وہاں پر جو گھنوں کی جو فصل ہے وہ پکر تیار ہو چکی ہے کٹ چکی ہے بے ساکھی کو وہ فصل کر جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے گھر سے مرچے گیا گوڑنے کے بعد میں آیا تھا یہاں پہ کھیت پہ یہاں نماؤں گا میشنہ مرچے آپ لوگوں کو کھیت دکھا دو اس کی پلوئنگ کروں گا میں ایک اس کے ساتھ نہیں پر اوپر کو ہے تو دوستو شملہ مرچ کے لیے کھیت تیار کرنے کے بعد میں آ گیا تھا سیدھا گھر مجھے لگی ہے جورو کی بھوک اور میں کھاؤں گا کھانا اور کل مجھے کھیت کی کرنی ہے پلوئنگ تاکہ میں اس میں شملہ مرچ لگا سکوں کیونکہ کھیت گھر سے کافی دور ہے اس لئے مجھے لگ گیا تھا کافی ٹائم اس سمیں دیو بہر کا ایک وچو کا ہے اور بھوک بہت جورو کی لگی ہے دوستو اور موسم آپ دیکھی سکتے ہیں کس طرح کا ہوا ہے آج بارش کا موسم ہو رہا ہے اور جہاں پہ میں کھیت تیار کر رہا تھا وہ ہے اس گاؤں میں نیچے جو گاؤں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے سامنے وہاں پر ہے وہ کھیت جو میں نے تیار کیے تھے وہ یہاں سے کافی دوری پر ہے اور میں نے ساتھ میں پشو کیلئے چارہ بھی لائیا وہاں سے بان کی پتیاں لے کر آیا اس لئے مجھے لگ گیا تھا سمیں کھانا کھونا کھانے کے بعد میں جا رہا ہوں ٹوماتر کی گوڑائی کے لئے کیونکہ میرا کھیت ہے گھر سے کافی دور گاؤں میں وہاں پر میں صبح بھی شملہ مرچ کے لئے کھیت کو تیار کر رہا تھا وہاں پر جب پاس میں میں نے لگایا ہے ٹوماتر اور اب جا رہا ہوں ملک کی گوڑائی کے لئے یہ سڑک سیدھی جاتی ہے میرے کھیت تک شام کے بجے ہیں چھے اور میں ابھی بھی گوڑ رہا ہوں ٹوماتر یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹوماتر اس سمیں شام کے بچوں کے ہیں ساتھ اور میں نے بھی اب گوڑائی کر دی ہے بند میں بھی جا رہا ہوں گھر ابھی مجھے پان کی پتیاں بھی لے جانی ہے شو کو چارہ پیرا ڈالنے کے بعد اب پہنچا ہوں میں گھاری سمیر شام کے بچوں کے ہیں تو میں اپنی ویڈیو کو بھی یہی پہ کر دیتا ہوں انڈ آشاء کہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھوت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو اپنی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کومنٹ جرور کر دینا دوستو تو ویڈیو کرتے ہیں یہی انڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت تو کی بائی ڈاڈا